بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی جو دشت جاں کو چمن کرے یہ شرف تو میرے لہو کا ہے مجھے زندگی سے عزیز تر ہے جو کھیل تیغ و گلو کا ہے سو میرے غنیم نگھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے تیرا جور ظلم بلا سہی میرا حاصلہ بھی کمال ہے ناظرین و حاضرین پاکستان کے غیور پاکستانیوں محب وطن لوگو ایک ایسا ادارہ میں آج ایک ایسے ادارے پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ادارہ اپنے آپ کو کہتا تو صحافتی ادارہ ہے اپنے آپ کو یہ برادری صحافتی برادری کہلاتی ہے صحافی اسے کہتے ہیں جو نیوٹرل ہو کے کسی بھی چیز کا نیوٹرل ہو کے تجزیہ پیش کرے اور وہ کوئی بھی یک طرفہ بات نہ کرے اس کے دامن پر کسی قسم کا کوئی کیچڑ نہ اچھلے بلکہ اس کی کریڈی بلیٹی اس کی بات سے آیاں ہو لیکن یہ ادارہ آج جس قسم کی ایک پالیسی کے تحت چل رہا ہے اور جس قسم کی مضموم مہم اس ادارے نے شروع کی ہوئی ہے تمام صحافیوں نے اس کی مثال نہ آپ کو ماضی میں کہیں ملتی ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں کہیں ملے کی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ سیاستدان پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں بڑا ایک بڑا ایک بچارگی کا جو ایک شکل ہے بچارگی کی شکل ہے وہ پوٹرے کی جاری ہے انصافیوں کے جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی میں ان تمام صحافی بھائیوں سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماضی میں مسلم لیگ میں سے مسلم لیگ نون نہیں بنی کیا مسلم لیگ میں سے مسلم لیگ کاف نہیں بنی کیا لوگوں نے جماعت اسلامی چھوڑ کے دوسری جماعتیں نہیں بنائیں کیا جمعیت علماء اسلام میں سے فے کاف جین مین چے نہیں نکلی کیا پیبلز پارٹی میں سے پیٹریارٹ نہیں نکلی کیا تب آپ لوگ سب خواب خرگوش کی نیند سو رہے تھے یہ منافقت کیوں کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی اور پھر جب آپ یہ کہیں کہ آج لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں جبکہ ماضی میں جو ہے وہ پیبلز پارٹی جو ہے اور مسلم لیگنون میں لوگوں پر تشدد ہوا لوگوں نے جلیں کٹیں لوگوں نے صعوبتیں برداشت کی لیکن لوگ پارٹیاں پارٹیاں نہ چھوڑ کے گئے تو آج جی لوگ پارٹیز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کوئی کوئی اشخاص جو ہیں پیبلز پارٹی کے جو نمکین جیلے ہیں نمکین جیلے میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جب نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ تلملا اٹھتے ہیں جب ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے ان کے بقول کہ زیاء الحق کا ظلم برداشت کیا انہوں نے صحافیوں نے کوڑے کھائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جن صحافیوں نے کوڑے کھائے تھے ان کے بچوں کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا ان کی بیویوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا ان کے رشتداروں کو بھی اندر کر دیا جاتا تھا کیا ماضی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ سے زمانت لے کے آئیں اور پھر ان کو واپس گرفتار کر لیا جائے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار دفعہ گرفتاریاں کی جائیں کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی مثالیں ملتی ہیں اب کیسے ماضی کے واقعات کو حال مقیم کے جو واقعات ہیں ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں اب کیسے اتنے بے ضمیر ہو سکتے ہیں کیا جو آج ریاستی ظلمہ ستم اور جبرہ ستم کی ایک ایک عالی ترین مثالیں قائم کی جاری ہیں لوگوں پر لوگوں کو کیسے ڈرائیا جا رہا ہے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ تم لوگوں کے بچے سے سلامت نہیں رہیں گے تم لوگوں کی فیملیز کو اٹھا لیا جائے گا تم لوگوں کو تباہی کے دھانے پر لاکھڑا کر دیا جائے گا اس طرح کی مثال کیا ماضی میں کبھی ملی سمپل جیلیں ایک کلاس جیلیں جیلوں میں بیٹ لگا کے اسی لگا کے ٹی وی لگا کے موبائل ہاتھ میں رکھ کے ہر طرح کی سہولیات والی جیلیں تو تمام سیاست دوانوں نے کٹی نہیں ہے وہ شاید یہ بھی کٹ لیتے لیکن جس طرح ان محبے وطن پاکستانیوں پر غداران وطن کا لیبل لگا کے ان کو بیٹ چرائے میں کہیں بھی کوئی بھی گرفتار کر لے ان کو بیٹ چرائے میں کہیں بھی کوئی بھی گولی مارتے غدار وطن کیا کے اس سے بہتر نہیں کہ یہ پارٹیوں سے لدہ ہو جائیں سیاست سکھنا رکشی کر لے اور آج جو اگر کوئی لوگ پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا یہ بات آپ سب کو ذہن نشین کرنی پڑے گی یہ بات تمام صحافتی برادری کو اپنے ذہن میں بٹھانی پڑے گی کہ یہ کوئی الوکار کام نہیں ہو رہا یہ کام مرزی میں بھی ہوتا رہا ہے لیکن اگر آج لوگ پارٹیز چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر آج پاکستان طریقہ انصاف کو پوٹ کر کے لوگ دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے یا پاکستان طریقہ انصاف سے علیدہ ہو کے سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں جو بھی سلسلہ ہے غرض یہ ہے کہ آپ کے بقول پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ تو یہ ہرگز مت سوچے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا گراف نیچے آئے گا آپ سیاستدانوں کو تو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی کو چھوڑ دیں ان پر ظلمہ ستم کے پہاڑ توڑ کے لیکن جو عوام جو ووٹر خاموش ووٹر سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے اور اپنے ضمیر نے اپنے دماغ میں کہ کسی خانے میں صرف یہ سوچ کے بیٹھا ہویا ہے کہ میں الیکشن ڈے والے دن بے شک جھنڈا کسی اور جماعت کا لوں سٹکر کسی اور جماعت کا لگاؤں لیکن مہر بھلے پہ لگاؤں گا وہ جو خاموش انقلاب آنے والا ہے اس کو آپ کیسے رکھیں گے کہ آپ لوگوں کے ضمیر کے اندر جھانکنا جھانکنے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتے ہیں وہ میرے مالک کو پتا ہے آپ ظلمہ ستم کے پہاڑ توڑ کے لوگوں کو ان کے ضمیر کو تو خرید سکتے ہیں لیکن اوپر بیٹھا جو میرا رب بے رب العزت ہے دو جانا کو خالق و مالک ہے جب اس کی لاتھی چلی تو پھر آپ کیا کریں گے میرے دوستو یہ بہت ہی علمناک بات ہے آج کل جو سیاست میں سیاست جس طرح جس طرح کی سیاست بنا دی گئی ہے لیکن آپ یہ یاد رکھئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف فقط عمران خان کا نام ہے عمران خان کو تمام الیکٹیبلز چھوڑ کے چلے جائیں عمران خان کو ہر سیاسی جو شخصیہ شخصیہ تھا وہ چھوڑ کے چلے جائے لوگوں نے کسی بھی مخدوم کسی بھی سردار کسی بھی وڈیرے کو ووٹ نہیں دینا لوگوں نے ووٹ دینا ہے بلے کو لوگوں نے ووٹ دینا ہے فیس کو اور وہ فیس ہے عمران خان کا ماضی میں بھی لوگ پارٹیز چھوڑ کے جاتے رہے ہیں اور اس سے زدہ تعداد میں جاتے رہے ہیں ماضی میں تو پارٹیاں ٹوٹ کے ایک الگ سے اتحاد گروپ بنتے رہے ہیں فارورڈ بلوکس بنتے رہے ہیں تب یہ صحافی سو رہے تھے تب یہ سطوبی کے سو رہے تھے لیکن اب یہ صحافی جو ہے یہ یک طرف ہے جو گاڑی چلائی ہوئی ہے یہ کس کے ماں پہ چلائی ہے یہ کس کے ایجنڈے پہ گمز ہے یہ بھی پوری قوم کو بتائیں ووٹ صرف عمران خان کا ہے یہ سارے لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے یہ خاموش انقلاب کے جو رہی ہیں یہ صرف الیکشن ڈے کا انتظار کر رہے ہیں عمران خان کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو جائے لیکن آپ ماضی کا اور حال کا موازنہ ہرگز نہیں کر سکتے ماضی میں اگر جبرہ ستم ہوا ظلمہ ستم ہوا اس کو اگر آج کے ظلمہ ستم سے اگر آپ موازنہ کریں تو تاریخ آج شرم سار ہے ایسا ماضی میں ہرگز نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے جس طرح آج بزورے بازو جبر سے لوگوں کو پارٹی کی تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ایسی ماضی میں کوئی میں مثال نہیں ملتی آج لوگوں کے فیوچر کو دعو پہ لگا دیا گیا ہے آج لوگوں کو یہ دھنکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم لوگوں کو ہم تم لوگوں کو مستقبل تباہ کر دیں گے تم لوگوں کے بچوں کو رول دیں گے تم لوگوں کے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا ترہ ترہ کی بلیک ملنگ کی جا رہی ہے اس کی مثال ہمیں ماضی میں کبھی بھی نہیں ملتی تو اگر آپ میرے تمام صحفی بھائیوں سے گزارش اگر آپ آج کے ان ظلم و ستم کے علمناک واقعات آپ کو ماضی کے واقعات سے تشویر دیں گے یا جوڑیں گے تو آپ انتہائی زیادتی کریں گے نہ صرف اپنے پروفیشن کے ساتھ بلکہ اپنے ضمیر کے ساتھ اور اس پوری قوم کے ساتھ جس کے سامنے آپ صحفی بن کے بیٹھے ہیں صحفت ایک انتہائی مقدس پہ شاہر اور آپ کو یک طرفہ ہو کہ ہرگز بھی کسی کا کسی کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ بتانا چاہیے جو حقائق میں ممبنی ہیں یہ قوم فقط عمران خان کو ووٹ دے گی اس پارٹی میں سے کوئی بھی چھوڑ کے چلا جائے کہیں بھی چلا جائے یہ قوم اس پاکستان کی لوگ فقط ایک شخص کو ووٹ دیں گے اس کا نام عمران خان ہے جب تک عمران خان زندہ اللہ اس کو زندگی دے اس پارٹی کو کوئی بھی چھوڑ کے چلا جائے اس پارٹی کی مقبولیت میں نہ ہی کمی آئے گی اور نہ ہی اس پارٹی کے ووٹ بنگ میں کبھی آئے گی بہت شکریہ